اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس برادر علیہ السلام کل کے درس میں نماز کے سلسلہ میں رسلوی اور نماز میں نماز کا بھیان دیا اور حدیث پاتھ میں حضرت علیہ وسلم آفت باتے ہیں کہ جب ایک انسان نماز پڑھنے کے لئے ارادہ کرتا ہے نماز پڑھنے کے لئے جو ہی وہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم اس کے سارے کے سارے بنا جو ہیں گھٹلی کے اندر بنا دو اور اس کے سادیوں پر آتا ہے باغل باجات کے اندر آتا ہے اس کے اندرے پر بنا دو جو ہی وہ انسان نماز پڑھتے ہوئے رکو کے اندر جاتا ہے وہ بنا ہوں کی گھٹلی جو دیسے گن جاتا ہے اور وہ انسان انہوں سے پڑھ رہا اور بنا سا ہوئے ہیں یہ فضائل اور بنا کے لئے بیان ہوئے اور ساجی ہوا کے نماز انسان کو فائز ہو جانے سے ہوئے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ رہے کام بھی کر رہا ہے اس لیمن میں ایک بات نہیں تھی اللہ تعالی نے انسان کو نماز پڑھنے کا امید لیا نماز کو قائم کرنے کے لئے ہیں قائم کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے قوفیہ تو شیئے خطو کسی چیز کی وہ پوری پوری شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے یہ اقامت ہوئی ہے تو رماز کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کرنا کچھ اس کی ظاہری شرائط ہیں اور کچھ اس کی باقری شرائط ہیں ظاہری شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان کا جسم پاک ہو اس نے اس کے پپڑے پاک ہو اور قبلے کی طرف کڑا ہو گوجلہ بھی پاک ہو یہ اس کی ظاہری شرائط ہے اس میں سے ساتھ سے پہلے ہے کہ انسان اپنے وجود پاک کرنے کے لئے موضوع کرنے موضوع کے سلسلہ میں حضور نبی اکبار صلی اللہ علیہ وسلم میں اشار سماتے ہیں ان اومدی یو لاؤں کا جوگل کی یا موضوع محجلی کہ میری انتی قیامت کے رجوع پارے جائے گے تو ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی ان کے ہاتھ چمک رہی ہوں گی ان کے پہنچ چمک رہی ہوں گی وہ آزا جو دوے جاتے ہیں غرر محجلی یعنی جس کی پیشانی سفید چمک رہی ہوں گی تو حضور نبی اکبار صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کو بھی اس چیزے بچانوں کا یہ عزاز میری امت کو حاصل ہے کہ غزو کریں گے تو غزو والے آزاد چمک رہی ہوں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرا حضور نبی اکبار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ یہ روشنی زیادہ بڑھے تو اس میں یہ طریقہ ٹال ہے اس اچھے طریقے سے غزو کیا نہیں اور حضور نبی اکبار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک انسان غزو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے غزو کرتا ہے تو اس کی ہلتیاں جو ہوتی ہیں خطائیں جو ہوتی ہیں گناہ جو ہوتے ہیں اس کے جسن سے نکل جاتے ہیں بلکہ حدیث بار میں آتا ہے سرکار الوالم علیہ السلام نے پایا کہ جب ایک انسان غزو کرتا ہے تو جب اپنے موں کو دھوتا ہے تو موں سے جو جگرمونی پیلتی ہیں جو بیوت پیلتی ہیں کسی غالی لکھانی ہوتی ہیں جو گناہ موں سے پیلتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ پانی سے باہر نکل جاتے ہیں بے غزو کرتے ہیں اس کے بعد فرمایے ناظر آلہ یہ این ہی مال لکھتا ہے جب اپنی نگام کو دھوتا ہے تو نگاہ سے جو غلطیوں بھی ہوتی ہیں وہ سارے کے ساری ماف رہ جاتی ہیں اسی طریقے سے جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اپنے موں کو دھوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہاتھوں اور پھون کے دھونے سے جو ہاتھوں سے گناتی ہوتے ہیں جو پھون سے گناتی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ جاتے ہیں پانی کے در پہ جاتے ہیں اور یہ گناہ جو ہیں اللہ کے جو پرر بندے ہوتے ہیں ان کو دھتا ہی دھتے ہیں وہ دیتے بھی ہیں ہم نے یہ تو نہیں نظر آرہا لیکن اللہ کے جو پرر بندہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم نے یہ مقام تھا کہ آپ پانی کو دی کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ انسان اس انسان نے گناہ کونسا کیا ہے کیا یہ حصل جو کیا ہے زنا کاری کا ہے یا کسی اور کا ہے وہ گناہ جو بے کر بھی نکل نہیں ہوتے کون گناہ کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھ میں پھر اللہ تعالی سے طرف کیا ہے کہ اس سے جو پرسط جو ہے ایاں ہو رہا ہے یہ مقام مجھ سے چھیک گیا ہے برحال گناہ جو ہوتے ہیں وزو کرنے سے وہ سارے کے سارے جڑ جاتے ہیں اور انسان اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح پانی سے کسی کپڑے کو دویا جاتا ہے صاف اور صفاف ہو جاتا ہے حضور رکی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مَا خَرَجَتْ قُلْ خَطِيَةٍ وَشَطْتْ لِلَاوْمَا مَا آخِرِ قَدْرَتْ مَا حَتَّى حَتَّى یَخْرِ نَقِجَنْ مِنَا جَنُوبِ وزو کرتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے جب پولا وزو کر لیتا ہے وہ اس طرح بناہوں سے مبرہ اور منظر ہو جاتا ہے کہ ایک بناہ بھی اس جسم کے اوپر نہیں رہتا وہ ایسی ہو جاتا ہے جس طرح آلی اپنی والدہ کے پیٹسن کلا ہے اور وزو کی یہ برکات ہیں اور وزو کرنے کے ساتھ انسان کے سارے کے سارے بناہ معاف ہو جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ایسی ہمیں نصیحت حرمائیں تاکہ ہم اس کو عمل پیراہ کر اپنے ناموں کا عزالہ کر بار سکیں اور آپ نام کو راضی کر سکیں فرمائے اس باہم وضوح علم وقاری وقصد خطا علم مسجد کہ جب وضوح کرنے کو دل نہ چاہے سردی کا موسم ہو تو ایسی حالت کے اندر وضوح کرنا پھر اپنے قدموں کے اوپر چل کر مسجد کی طرف جانا یہ عمل ایک ایسی ہے جس سے اللہ تبارک بطارہ سارے کے سارے قناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ ایسی ہے کہ جس طرح ایک انسان یعنی محارس پر کھڑا ہوتا ہے جو رات پر جاتا ہے ایسے انسان کا مقام شہدہ جتنا ہوتا ہے اور ساری رات اندہ کا ذکر کرنے کا سواب ملتا ہے تو فرمایا کہ جو اچھے طریقے سے حضور کرے گا اور مسجد کی طرف آئے گا اور دوسری نماز زور کی پڑی ہے قصر کے نماز میں انتظار کرے گا تو اس انتظار کے اندر اس عمل کے ساتھ ایک تو بنا معاف ہو جائیں گے اور اس کے اندر اللہ تبارک بطارہ کے فرشتے تمہارے نامائی پال میں سواب لکھتے رہے گی اس کے اندر یہ ہے کہ حضور میں یہ طریقہ جو ہے وہ جاننا ہے اس کے اندر فراج کیا ہے تو حضور کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے یعنی چار افرگیں یہ آپ چھیلے کو دو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بار بھی کچھ پیلی ہونا چاہیے یہاں سے لے کر یہاں تک بار یہ بھی دونے فرد ہے کون جو ہیں یہاں تک دونے یہ بھی فرد ہے اور اس کے بعد تو مسہ کرنا یہ جو ہے چکھائی حصے کا ایسے یہ فرد ہے پورا کرنا یہ صورت ہے ایسے کر دینا چکھائی اس کے پر یہ فرد ہے اور اس کے بعد کتنے عمال ہیں جو تم کرتے ہو سنتے ہیں اور اس کے اندر ایک مال بھی اگر کچھ پریا گیا تانس کا تو یاد رکھے تمہارا حضور نہیں ہوگا تمہیں پاکی حاصلی ہوگی پرید ہوگے جب پاکی نہیں حضور نہیں نماز بھی نہیں ہوگی اس زمن میں آپ یاد رکھیں ہماری بہنیں ہماری مائیں یہ ایک بہت بڑی گلتی کرتی ہے اسلام کے اندر حضور جمال یعنی تذیر سے اسلام منع نہیں کیا اور یعنی آپ نے آپ کو تذہیر کر سکتی ہے آپ نے آپ کو بناو صدار کر سکتی ہے لیکن یہ بناو صدار صرف اپنے مرد کے دخاوے کے لیے ہو یاد کے سامنے اس کی اجازت نہیں اس زمن میں ہماری بیٹیاں ہماری مائیں یہ ناخر پالش لگاتی ہیں ناخر پالش لگانے سے اس کا ایک اپنا بجود ہے آپ اس کو اتاریں ایکشن کا اپنا بجود ہے تو یاد رکھیں ناخر پالش لگانے سے اپنا صدار صلی اللہ علیہ وسلم جب فوزو اور بسر ہی نہیں ہے آپ ہماری بیٹیاں کے حالت میں نماز بھی نہیں کروں اس زمن میں اسرائے ہیں ناخر پالش لگانے سے منا نہیں کیا آپ لگائیں لیکن جب فوزو کرنے کا بقت آئے اس کو گتائیں اور فوزو کریں تو یہ آپ میں یہ ذیب کی ادھر رکھنا ہے اگر اچھے طریقے سے فوزو کریں گے حضرت عباہ مرادم اللہ تعالیٰ حضور نبی پال صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہمیں چندے کی آواز مجھے آ رہی تھی کہ ہمیں سبھل کرتے ہیں ہمیں سبھل کرتا ہے کہ ہمیں سبھل کرتا ہے جب ہمیں وضو کر لیتا ہوں جب ہمیں وضو چھوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے برقام اللہ حافظ ماشاءاللہ سبھل کر اللہ تعالیٰ ہمیں کو بھی اپنے ایک آتا مائک کے اوپر کبل پر آگے کی تحمیت ہوں